اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر کلندر کی اپکمنگ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دوری ادن کے تایا اس کی شادی اپنے بیٹے تنویر سے کرانا چاہتے ہیں دوری ادن کی تائی دوری ادن سے کہتی ہے کہ میں تمہارے تایا سے مجبور ہو کر تمہارا نکاح تنویر کے ساتھ تو کرا دوں گی لیکن میں تمہیں اپنی بہو کبھی بھی نہیں مانوں گی دنویر بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں صرف دوری ادن سے شادی کروں گا کیونکہ اب وہ میری زد بن چکی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ انیلا دوری ادن کو اپنے گھر بہانے سے بلا لیتی ہے اور اس کو کمرے میں بند کر کے اپنے کزن کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم سب سے کہنا کہ مجھے یہاں دوری ادن نے بلایا تھا اور پھر کہتی ہے کہ بڑا شوق تھا نا دوری ادن کو میری سوطن بننے کا اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لائق نہیں رہے گی اور شفق کا رشتہ بھی تے ہو جاتا ہے دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی منگنی بھی تے ہو جاتی ہے منگنی کے دن شفق اور عرفی ساتھ کڑے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں کہ عرفی کی بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ منگنی تو ہو گئی لیکن شادی میں نہیں ہونے دنگی خدر سنبل اپنے باپ سے کہتی ہے کہ تبریس کو اپنے آفس میں اچھی سی نوکری دے دے سنبل تجھے سے تبریس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ تبریس صرف اس کی دولت سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے